موسیقی سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کے اس خاص پروگرام نیوز اینڈ ویوز میں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے بیلگاوی بارڈر ڈسپیوٹ اور اس کے ساتھ ہی انٹر اسٹیٹ بارڈر ڈسپیوٹس اور اس سے جڑے ویبند پہلووں کی کرناٹک اور مہاراشت کے بیچ بارڈر ڈسپیوٹ ایک بار پھر چرچہ میں ہے پہلے مہاراشت سرکار نے گھوشنا کی کہ وہ اپنی پرموک ہیلتھ انشورنس سکیم مہاتمہ جیوتیبہ پھولے جن آروج یوجنا یعنی ایم جے پی جے اے وائی کو بیلگاوی سمیت ان گاؤں میں بھی لاغو کرے گی جو کرناٹک کے جیوریسڈکشن میں آتے ہیں اس کے بعد کرناٹک کے سی ایم بسو راج بومئی نے گھوشنا کی کہ وہ مہاراشت کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے بومئی نے کہا کہ وہ کرناٹک کے آٹھ سو پیسٹھ ڈسپیوٹڈ گاؤں میں اس یوجنا کو لاغو نہیں ہونے دیں گے بیلگاوی فیلحال کرناٹک اسٹیٹ کا ایک پرموک ڈسٹرکٹ ہے جسے کرناٹک اپنی سیکنڈ کیپٹل بنانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن پڑوسی راج مہاراشت کے ساتھ یہ شہر لمبے سمیہ سے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کے کیندر میں رہا ہے مہاراشت کا دعویٰ ہے کہ بیلگاوی اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں مراتھی بھاشی لوگوں کی بڑی تعداد ہے دونوں ہی سٹیٹس اس پر اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں اور فیلحال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اس بارڈر ڈسپیوٹ کے ہسٹوریکل آسپیکٹ پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا اس شہر کے بارے میں جان لیتے ہیں گنے کی کھیتی اور شگر پروڈکشن کی وجہ سے بیلگاوی کو شگر بال آف کرناٹکہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ شہر دسمبر 1924 میں ہوئے انڈین نیشنل کانگریس کے سیشن کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور یہ کانگریس کا ایک ماتر سیشن تھا جس کی ادھیکشتہ مہاتمہ گانی نے کی تھی بیلگاوی شہر کو سمارٹ سیٹی مشن کے تحت چنے گئے سو شہروں میں بھی شامل کیا گیا تھا جنہیں سمارٹ سیٹی کے طور پر ڈیولپ کرنا تھا کرناٹک سرکار نے بینگلورو کے ساتھ ساتھ بیلگاوی کو اپنی دوسری کیپٹل بنانے کی تیاری کر رہی ہے اور اس کے لیے سورن ویدھان سود نام سے ویدھان سبا کی ایک عمارت کا بھی نرمان کیا ہے دوہزار چودہ میں کرناٹک سرکار نے بیلگام کا نام بدل کر بیلگاوی کر دیا تھا اور کیندر سرکار سے اسے اس کا اپروبل بھی مل گیا تھا اور اب بات کرتے ہیں مہاراشت اور کرناٹک کے بیج کے بارڈر ڈسپیوٹ کی اٹھارہ سو اکیاسی کے سنسس کے مطابق یہاں کے سکسٹی فور پوائنٹ تری سیون پرسنٹ لوگ کنر بوننے والے تھے جبکہ مراتھی سپیکر صرف ٹوئنٹی سکس پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ تھے لیکن اس علاقے میں سوشیل اکنومک اور پولٹیکل کشیتر میں مراتھی بھاشی لوگ شروع سے ہی ڈومینیٹڈ رہے ہیں اور یہ ڈومینیشن لگاتار بڑھ رہا ہے 1948 میں مہاراشت ایک ہی کرن سمیدی کا گٹھن کیا گیا جو بیلگاوی سے باہر کی ایک سوشیو پولٹیکل کمیٹی تھی اس سنسطح نے تب ہی سے یہ کیمپین شروع کیا کہ بیلگاوی کو مراتھی بھاشی راجی کا پارٹ ہونا چاہیے اس وقت مہاراشت نہیں بنا تھا بلکہ یہ بومبے اسٹیٹ کہا جاتا تھا اس سنگٹھن کی پربھاو میں آ کر بیلگاوی سٹی کاؤنسل نے 1948 میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور گوشناتی کی شہر میں مراتھی بولنے والے مجورٹی میں ہیں اور یہ سنیوکت مہاراشت کا حصہ ہے اس وقت بیلگاوی بومبے اسٹیٹ کا حصہ تھا فضل علی کمیشن کے ریکمینڈیشن پر بنے اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ 1956 نے بھاشائی آدھار یعنی لنگویسٹک لائنس پر راجیوں کو ری آرگنائز کیا اس آدھار پر بیلگاوی شہر سمیت بومبے راجے کے دس تعلقیں تتکالین محصور اسٹیٹ کو ٹرانسفر کر دیئے گیا 1973 میں محصور اسٹیٹ کا ہی نام کرناٹک کر دیا گیا کرناٹک نے فضل علی کمیشن ریپورٹ کا سواگت کیا لیکن اس وقت کی بومبے اسٹیٹ گورنمنٹ نے اسے چیلنج کیا بیلگاوی کو کرناٹک کو دے دینے کا فیصلہ مراتھی نیتاؤں کو قطعی پسند نہیں آیا مہاراشتر سرکار نے بیلگاوی، نپنی اور کروار کو اپنی ٹریٹری کا حصہ بتاتے ہوئے انہیں سوپنے کی مانگ کی 1966 میں مہاراشتر سرکار کے انرود پر تتکالین پرائیم منسٹر اندرہ گاندھی نے بہرچند مہاجن کے نیترتوں میں سنگل میمور کمیشن کا گھٹن کیا مہاجن کمیشن نے بیلگاوی پر مہاراشتر کے دعوے کو خارش کر دیا کمیشن نے سفارش کی کہ کرناٹک کے 264 گاؤں مہاراشتر کو ٹرانسفر کر دیے جائیں لیکن بیلگاوی اور 247 گاؤں کرناٹک میں ہی بنے رہیں گے اس ریپورٹ کا بھی کرناٹک سرکار نے سواگت کیا اور مہاراشتر سرکار نے ریجکٹ کر دیا کرناٹک کا کہنا تھا کہ یا تو مہاجن کمیشن کی ریپورٹ کو پوری طرح سے ایکسپٹ کیا جائے یا پھر اسٹیٹس کو مینٹین کیا جائے بیلگاوی علاقے میں مہاراشتر کی کرن سمیت یعنی MES ابھی بھی پرباوشالی طریقے سے موجود ہیں وہیں بیلگاوی پر اپنے دعوے کو مضبوطی دینے کے لیے کرناٹک نے بیلگاوی کو دوسری راجدھانی بنایا اور ویدھان سبا کا ونٹر سیشن اسی بیلڈنگ میں ہونے لگا ایسا نہیں ہے کہ مہاراشتر اور کرناٹک کے بیچ میں ہی بارڈر ڈسپیوٹ ہے بلکہ کئی دوسرے راجیوں کے بیچ میں بھی اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں دوہزار اکیس میں کیندر سرکار نے پارلیمنٹ میں جانکاری دی کہ ہریانہ ہیماچل پردیش لڈاک ہیماچل پردیش مہاراشتر کرناٹک آسام ارونچل پردیش آسام ناغالینڈ آسام میگھالے اور آسام میزورم کے بیچ بھی باؤنڈریز کے ڈی مارکیشن اور ٹیریٹریز کو لے کر بیواد ہیں مارچ دوہزار بائیس میں آسام اور بیگھالے کے بیچ انٹر اسٹیٹ باؤنڈری ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں بارہ میسیج چھیک شیطروں کو سیٹل کر لیا گیا سوال اٹھتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اسٹیٹس کے بیچ ان باؤنڈری ڈسپیوٹس کو سلجھانے کے طریقے کیا ہیں سب سے پہلے تو ان انٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹس کو سنٹرل گورنمنٹ کے میڈییشن کے ذریعے سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے یا دیس طرح سے یہ ڈسپیوٹس سلجھ گئے تو پارلیمنٹ اسٹیٹ باؤنڈریز کو بدلنے سمبندی ایک قانون لاسکتی ہے 1968 میں بیہار اور اتر پردیش کے بیچ اور 1979 میں اتر پردیش اور ہریانہ کے بیچ باؤنڈری ڈسپیوٹس کے سلجھانے کے بعد ایسے قانون بنے تھے انہیں بیہار اتر پردیش آلٹریشن آب باؤنڈریز ایکٹ آف 1968 اور ہریانہ اتر پردیش آلٹریشن آب باؤنڈریز ایکٹ آف 1979 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 131 کے تحت ایسے ماملوں کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوتی ہے جہاں ایک پارٹی سینٹرل گورنمنٹ ہو اور دوسری پارٹی ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹ ہو یا پھر دو یا دو سے زیادہ راجیوں کے بیچ کوئی بیباد ہو کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 262 کے تحت ریورس اور ان کے پانی کو لے کر دو یا دو سے زیادہ راجیوں کے بیچ کے ڈسپیوٹس کے ماملے میں پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے اس کے بعد کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل 263 میں انٹر اسٹیٹ کاؤنسل کے گھٹن کا پرویجن ہے سرکاریہ کمیشن نے سجھاؤ دیا تھا کہ انٹر اسٹیٹ کاؤنسل ایک پرماننٹ باڈی ہونی چاہیے اس کے بعد 1990 میں کیندر سرکار نے پریسیڈنٹ کے آرڈر کے ذریعے اسے پرماننٹ باڈی بنا دیا اس کاؤنسل کے چیئرمین پردھان منطری ہوتے ہیں اور راجیوں کے سی ایم اور یونین ٹیریٹریز کے ایڈمنسٹیٹرز اس کے میمبر ہوتے ہیں پی ایم کیبینٹ رینگ کے چھے یونین منسٹرز کو بھی میمبر کے طور پر نومینیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ دس یونین منسٹر اس کاؤنسل کے پرماننٹ انوائٹی ہوتے ہیں اب تک انٹر اسٹیٹ کاؤنسل یعنی آئی ایسی کی گیارہ میٹنگ سو چکی ہیں اس کی لاسٹ میٹنگ دوہزار سولے میں ہوئی تھی اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ نائنٹین فٹی سکس کے تحت پانچ زونل کاؤنسل بھی بنایا گیا ہے نورڈرن، سینٹرل، ایسٹرن، ویسٹرن اور سدرن نورڈھ اسٹرن اسٹیٹس کو ان زونل کاؤنسل میں شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کی سپیشل پرابلمز کے لیے نورڈھ اسٹرن کاؤنسل ایکٹ نائنٹین سیونٹی ون کے تحت نورڈھ اسٹرن کاؤنسل کا گھٹن کیا گیا ہے سب ہی کاؤنسل کے چیئرمین کے اندری ایک گرہ منتری ہوتے ہیں اور یہ کاؤنسل کے اندر راجی اور الگ الگ راجیوں کے بیچ کے ویوادوں کو آپسی سمجھ اور باتچیت کے ذریعے سلجھانے کا ایک شاندار منج ہے تو دوستو اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ اپنے سجھاؤں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں